آج سے پہلے بھی ہم لوگ کافی سارے ایسے کیسز دیکھ چکے ہیں جہاں پر کوٹ میں کوئی نہ کوئی مجرم اپنے آپ کو منٹلی انفٹ دکھانے کی کوسز کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ بات پرو ہو جاتی ہے کہ وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے تو جج اسے جیل میں بھیجنے کی بجائے ہسپیٹل بھیج دے گا وہاں پر کچھ ایک دن اس کا علاج چلے گا اور اس کے بعد یہ پورے طریقے سے فری ہو جائے گا اس کے اوپر کوئی بھی چارج وغیرہ نہیں لگنے والے اور ایسا ہی کچھ آج کے کیس میں بھی ہونے والا تھا لیکن اس نے کرائم ہی اتنا زیادہ خطرناک کر رکھا تھا پوری کی پوری فیملی کو ہی اس نے نپٹا رکھا تھا جس کے چلتے جج نے اس کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی ریات نہیں دکھائی اور صدھی اسے موت کی سجا سنا دی لیکن کون تھا یہ بندہ کس کی فیملی کو یہ نپٹا کر آیا تھا انہی سب چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ جاننے والے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے میں ہوں نوین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آف بیٹ پوڈکاسٹ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں یہاں پر اسی طرح کی کافی ساری انٹرسٹنگ سٹوری لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ لوگ شاؤٹ آؤٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ جرور کریں اسی کے ساتھ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری یہ کہانی شروع ہوتی ہے کینسس یو ایسے سے جب پندرہ جنوری 1963 کو جیمز کرک کہلر کا جنم ہوتا ہے اس کے جنم کے بعد اس کے ماتا پتا وین اور پریٹیشٹا کافی زیادہ خوش تھے اور وہ لوگ اور زیادہ خوش تو تب ہو جاتے ہیں جب کچھ ایک دنوں بعد ہی اس کے پیدا ہونے کے ان کی جندگی میں اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی آتا ہے جس کا نام ان لوگوں نے کریس رکھا یہ دونوں ہی بھائی پڑھائی میں کافی زیادہ اچھے تھے اور ان کی نولیج کا ہم لوگ اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جیمز جب اپنا سکول کمپلیٹ کر کے اپنے کولیج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر یہ بڑے ہی آرام سے انجینئرنگ کی اپنی سیٹ بک کر لیتا ہے یہ اپنی یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی اب پڑھائی کر رہا تھا یہ انجینئرنگ کو اتنے اچھے سے کر رہا تھا کہ یہ اپنی یونیورسٹی کے ٹوپ سٹوڈینٹس میں سے ایک تھا سارے ہی سٹوڈینٹ اسے کافی اچھے سے جانتے تھے اور یہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتے کرتے اپنے سیکنڈ یئر میں آ چکا تھا اب وہ تھرڈ یئر میں آ چکا تھا اور اسی ٹائم جیمز کی ملاقات ہوتی ہے فرسٹ یئر کی سٹوڈینٹ کیرل سے کیرل بھی جیمز کی طرح پڑھائی میں کافی زیادہ اچھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے شوک کافی زیادہ اور بھی طرح کے میچ کیا گرتے تھے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بٹا کر کافی اچھا محسوس کرتے تھے دھیرے دھیرے کر یہ لوگ ایک ریلیسنسپ میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی جیمز کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو جیمز کی یونیورسٹی میں کافی ساری ایسی کمپنیاں آئی ہوئی تھی جو کی اسے ہائر کرنے کے لیے تیار تھی جیمز ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ بندہ تھا اس کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم اگر لے کر کوئی بچہ جاتا ہے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور کوئی نہ کوئی جگار وہ ان کے لیے کر ہی دیتا تھا جس کے جلتے وہ وہاں پر موجود سارے ہی بچوں کے بیچ کافی زیادہ فیمس ہوتا جا رہا تھا اس کے پاس پیسے کی پاور کی یا پھر جوب کی بات کی جائے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد اس کے اندر ایک الگ ہی طرح کا ایٹیٹیوڈ آ چکا تھا اب اسے ہر ایک چیز ایک پرٹیگولر وے میں چاہیے تھی ایک سیکوینس میں چاہیے تھی ایسا نہیں کہ کوئی بھی سامان کہیں پر بھی رکھ دیا جائے جبکہ اس نے اپنے یونیورسٹی ٹائم میں بھی اپنے روم میں ہر ایک چیز کے لیے ایک سپیسیفک جگہ بنا رکھی تھی اور ساری چیزوں کو وہ اچھے سے رکھا کرتا تھا یہ بات دھیرے دھیرے کر جیسے جیسے کیرل اس کے پاس رہتی ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو سیکھ جاتی ہے اور کچھ ایک دنوں بعد ہی جیمز کو جوب بھی مل جاتی ہے اب وہ جوب کرنے لگا تھا ٹائم بیتنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیرل سے بھی سادھی کر لی اور کیرل کو اس کی ساری کی ساری عادتوں کے بارے میں کافی اچھے سے پتا تھا اسے پتا تھا کہ گھر کا کوئی بھی سامان ادھر ادھر نہیں بکھرنا چاہیے ہر ایک جگہیں اچھے سے صفائی ہونی چاہیے ہر ایک چیز کو ایک پرٹیگولر وے میں رکھنا ہے جہاں سے کوئی چیز اٹھائی ہے اس کو وہیں پر رکھنا ہے کیونکہ جیمز کو اس چیز کی اگر جرورت پڑتی ہے اور اسے وہاں پر وہ چیز نہیں ملتی ہے تو وہ پینک کرنے لگتا ہے اب کیرل کی اس کے ساتھ سادھی ہو چکی تھی تو اب وہ اس کے گھر پر آ چکی تھی اور وہ ہی ان ساری چیزوں کو دیکھا کرتی تھی کیرل اور جینس کی سادھی کے بعد اگلے کافی دنوں تک بڑے ہی اچھے سے ٹائم بیٹتا ہے سادھی کے لگ بگ ایک سال بعد ہی 1991 میں ان کے گھر پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ان لوگوں نے ایمیلی رکھا 1993 میں ان کی دوسری لڑکی لورین ہوئی اور 1999 آتے آتے کیرل پھر سے پریگنٹ ہو جاتی ہے اب وہ تیسرے بچے سے پریگنٹ تھی کہ اسی ٹائم جیمز کو ایک کافی اچھی کمپنی سے آفر لیٹر آتا ہے یہ کمپنی ویڈ فولڈ میں موجود تھی اور اس بات کو لے کر جیمز کا پورا ہی پریوار کافی زیادہ خوش تھا جیمز کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بچہ آنے والا ہماری زندگی میں ہے یہ ہمارے لیے کافی زیادہ سو بھاگیا سالی ہے کیونکہ یہاں پر اس کمپنی میں جانے کے بعد ہماری سیلری لگ بگ ڈبل ہو جائے گی اور یہ ساری کی ساری چیزیں تب ہی سمبھو ہو پائی ہیں جب سے یہ بچہ تمہاری کوک میں آیا ہے کچھ دنوں بعد کیرن کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور انہیں ایک لڑکا ہوتا ہے اس لڑکے کا نام وہ لوگوں نے شان رکھا اور اسی طرح وہ اپنے سارے ہی بچوں کی کافی اچھے سے پروریس کر رہے تھے آج کے ٹائم میں ایملی سپورٹس میں اپنا کچھ زیادہ ہی روچی دکھا رہی تھی لورین دوسری طرف میوزک میں اپنا انٹرسٹ دکھا رہی تھی اور وہیں سون کی بارے میں بات کی جائے تو وہ آرکیلوجیکل چیزوں میں ہسٹوریکل چیزوں میں اپنا انٹرسٹ دکھا رہا تھا اور ان سارے ہی لوگوں کا بڑے ہی اچھے سے جیمز دھیان بھی رکھ رہا تھا ان کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی اور ان کے پڑوسی ہمیشہ اس بات کی مثال دیا کرتے تھے کہ فیملی ہو تو ان جیسی کیونکہ جون ایک کافی اچھی جوب لگا ہوا تھا اس کی وائف گھر پر پورے طریقے سے اچھے سے مینجمنٹ کر رہی تھی اور ان کے تینوں ہی بچوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کافی زیادہ پرتیبہ سالی تھے ان کے پریوار کو دیکھ کر یہ بات ان کے پڑوسی کہا کرتے تھے کہ انہیں کوئی بھی پریسانی نہیں اور ہر ایک پریوار اسی طرح کا ہونا چاہیے لیکن انہیں اس بات کا کوئی بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ پریوار جتنا باہر سے خوشحال دکھائی دیوڑتا ہے اتنے ہی اس پریوار کے اندر دکھتے بھی چل رہی ہیں کیونکہ دوہجار ساتھ میں کیرن اپنی چھوٹی بہن لینڈا سے ملتی ہے اور اس نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی کہ وہ لگاتار دھیری دھیرے کر ڈپریسن کا سکار ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جیمز اب اس کے اوپر پورے طریقے سے کنٹرول بنانے کی کوسس کر رہا ہے اسے اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں کہ گھر پر موجود سارے کے سارے لوگ خوش ہیں یا پھر انہیں کسی طرح کی کوئی دکت ہے اسے صرف اور صرف خود کی خواہی سے پوری چاہیے گھر کا پورا کا پورا حساب وہ مجھ سے مانگتا ہے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے یا پھر ایک ایک روپے کا حساب ہی کیوں نے لے لیا جائے جب بھی وہ سوپنگ کر کے گھر پر واپس آتی ہے تو گھر پر آتے ہی وہ یہ بات کہتا کہ سوپنگ کے بل کہاں پر ہیں تم نے وہاں پر کیا کچھ خرچہ کیا کس چیز پر تم نے ایکسٹرا خرچہ کیا آج تم نے کتنے روپےوں کی سوپنگ کی اور وہاں پر بھی تم نے فجول خرچ کتنا کیا گھر کا جو ہر روز کا سامان آتا ہے دودھ دہی وغیرہ اس کے بھی ایک ایک حساب وہ مانگتا ہے ساری ساری رسیدے وہ مجھ سے مانگتا ہے اور ایک روپیا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ یہ بات پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار وہ پیسے کہاں پر گئے وہ اس بات کے لیے اب لگاتا سٹرکٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ گھر پر واپس آئے تو سام کے ٹائم کیرین وہی پر ہونی چاہیے تینوں کی تینوں بچے وہی پر ہونے چاہیے اور انہیں باہر جانے کی کوئی جرورت نہیں ہے ہر روز رات آٹھ بجے کا یہ روٹین بن چکا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آٹھ بجے تک کھانا کھا لیں گے کیونکہ اس کے بعد اسے اپنی وائف کے ساتھ بیڈ پر فیجیکل ریلیشن بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بس وہ لوگ سو جایا کرتے تھے اور یہ روٹین کسی ایک دو دن کا یا پھر ایک دو مہینوں کا نہیں جبکہ پچھلے کافی سالوں سے یہی روٹین چلتا آ رہا ہے جیمز کو اب اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں کہ آج کے ٹائم میں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اس کی پتنی کیا کر رہی ہے وہ لوگ اپنے گھر پر خوشی سے رہ بھی رہے ہیں یا پھر انہیں کوئی دکت ہے اب اس کے بچے کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کے بچے اکثر اس بات کے لیے جد کر لیتے ہیں کہ انہیں باہر کی کچھ ایک چیزیں کھانی ہیں اور اس چیز کے لیے جب وہ جیمز سے پیسے مانگتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا اس نے یہ بات کہی کی یہ میری پروبلم نہیں ہے میں تمہیں کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہوں اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے زیادہ تم ان باتوں پر دھیان مت دو صرف اور صرف گھر کا کام کیا کرو اور ان بچوں کو سمجھاؤ کہ باہر کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اور انہیں اپنا دھیان پڑھائی پر دینا چاہیے آج کے ٹائم میں وہ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی بہن کو بتا رہی تھی اور یہ بات بھی بتائی کی ان ساری چیزوں کی وہ کنجوسی کر رہا تھا تو مجھے کوئی دکت نہیں تھی لیکن آج کے ٹائم میں وہ بچوں کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہا ہے اور اس بات سے تنگ آ کر اس نے خود ہی بیکری کا کام کرنے کی سوچی ہے وہ گھر پر اب کیک بنایا کرے گی اور جو بھی ہو جو ان کو جب پتا اس بارے میں چلے گا تو دیکھا جائے گا یہ بات سوچ کر وہ گھر پر ہی کیک بنانے سرو کر دیتی ہے اب وہ بیچنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے کر اس کے پاس پیسے آنے لگتے ہیں اب سارے کے سارے خرچے وہ اپنے بچوں کے بڑے ہی آرام سے نکال لیا کرتی تھی لیکن وہ دھیرے دھیرے کر اس بات سے گھبرانے بھی لگتی ہے کہ پتا نہیں جو ان کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ کس طرح کا ریاکشن دے گا لیکن زیادہ اس نے اس بارے میں نہیں سوچا اور وہ لگاتار اپنی بیکری والا کام کرتی رہی اور اس سے وہ اپنے بچوں کا بھی خرچہ آرام سے نکال لیا کرتی تھی اب اس کے پاس کچھ ایک پیسے اکٹھا ہونے لگے تھی تو اس کو یہ بات دھیان آتی ہے کہ سادھی سے پہلے جب وہ اپنی یونیورسٹی ٹائم میں رہا کرتی تھی اپنے بچپن کے دنوں میں جب وہ سکول جایا کرتی تھی تو وہ اپنی فٹنیس کے اوپر کافی زیادہ دھیان دیا کرتی تھی لیکن آج کے ٹائم میں جب سے اس کی سادھی ہوئی ہے اس نے فٹنیس کو تو بلکل ہی چھوڑ دیا ہے لیکن اب اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے اکٹھا ہو چکے ہیں تو کیوں نہ وہ وہی پاس میں موجود ایک جیم کو جوائن کر لے وہ جا کر اس جیم کو جوائن کر لیتی ہے اگلے کافی دنوں تک وہ وہاں پر ایکسرسائز کرتی ہے لیکن اب وہ گھبرانے لگی تھی کہ پہلے تو اس نے بیکری شروع کر دی آج کے ٹائم میں وہ یہاں پر جیم میں بھی آ رہی ہے پتہ نہیں جیمز کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ کس طرح کا ریاکسن دے گا تو اس نے یہ بات سوچے کہ جیمز کو اس بارے میں اپنے آپ پتا چلے اس سے پہلے ہی میں بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک رات جب وہ سونے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے جیمز کو یہ بات بتائی کہ وہ آج کل جیم کے لیے جا رہی ہے اور اس کے لیے اسے پیسے دینے کی کوئی جرورت نہیں اسی طرح سے وہ کچھ ایک کیک بنا کر بیچ رہی تھی اور اسے وہاں سے وہ پیسے مل رہے تھے تو جیمز نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور یہ بات کہی کہ مجھے کوئی مطلب نہیں کہ تم پورا کا پورا دن کیا کرتی ہو بس سیام کے ٹائم جب میں واپس اپنے جوب سے واپس آؤں تو مجھے سارے کے سارے لوگ گھر پر ہی چاہیے اس بات کے لیے کیرین راجی ہو جاتی ہے اور اس نے یہی بات کہی کہ اس کے آنے سے پہلے وہ سارے لوگ یہی پر رہا کریں گے اور اسی طرح وہ اگلے کافی دنوں تک اس جیم میں جاتی رہتی ہے لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب اس جیم میں ایک نئی انسٹرکٹر آ جاتی ہے اور اس کا نام تھا سنی رائس جیم میں ایکسرسائز کے دوران سنی کافی بار کیرین سے ملا کرتی تھی اسے الگ الگ طرح کی ایکسرسائز جب وہ سکھایا کرتی تھی تو سنی نے یہ بات کیرین سے کہی کہ تمہاری جو سوچنے سمجھنے کی سکتی ہے وہ سچ میں ہی کافی زیادہ لا جواب ہے تمہیں صرف اور صرف ایک دو بار ہی سمجھانا پڑتا ہے اس کے بعد تم ہر ایک ایک ایکسرسائز بڑے ہی پرفیکٹ لگرتی ہو یہ بات ساری کی ساری وہ بولا کرتے تھے اب آپس میں کچھ ایک دنوں بعد ہی وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے ایک دن ایسا بھی آیا جب کیرین نے اپنی ساری کی ساری کہانی سنی کو بتا دی تھی سنی کو جب یہ ساری باتیں پتا چلتی ہیں تو وہ وشواس نہیں کر پاتی ہے کہ ایک اس طرح کی ہونہار لڑکی جو کہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں خود ان کا خرچہ اٹھا رہی ہے خود کے لیے ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکال رہی ہے گھر کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں آخر کار یہ لڑکی کیسے کرتی ہوگی اور سنی کیرین سے یہی بات کہتی ہے کہ تم ایک اگر کسی بھی چیز کی جرورت ہو کسی بھی طرح کی مدد کی جرورت ہو تو تم مجھے جرور بتانا اور اسی طرح وہ الگ الگ طرح سے اب جن میں ملا کرتے تھے باہر بھی وہ لوگ ملنے لگے تھے جب بھی کھالی ٹائم ہوا کرتا تھا تو کیرین سنی کے پاس کول کر لیتی سوپنگ کرنے کے لیے جب وہ جایا کرتے تھے تو ایک دوسرے کو وہ لوگ آپس میں بلا لیا کرتے تھے اور جادہ سے جادہ ٹائم وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بتانے لگے لیکن دھیرے دھیرے کر جیسے جیسے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جادہ سے جادہ ٹائم بتاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے کچھ جادہ ہی نزدیک آ گئے اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب سنی اور کیرین ایک دوسرے کے کچھ جادہ ہی نزدیک آ گئے یہ اب ریلیسنسپ میں آ چکے تھے لیکن اب ہی بھی کیرین کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ریلیشن بنانے تو لگی ہے لیکن دوسری طرف جب اس کے پتی کو اس بارے میں پتا چلے گا تو وہ کس طرح کا ریاکشن دے گا اب کیرین زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا سنی کے ساتھ بیتانے لگی تھی اور سنی بھی کیرین کے ساتھ رہ کر کافی زیادہ خوش تھی لیکن دوسری طرف کیرین اس بات سے گھبرائی ہوئی تھی کہ پتا نہیں اس کے پتی کو جب اس ریلیشن کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ کس طرح کا ریاکشن کرے گا تو ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے یہ بات سوچ لے کہ وہ اپنے اس ریلیشن کے بارے میں اپنے پتی کو بتا دے گی جیسا بھی ہو اگر اسے باہر سے کہیں سے پتا جلتا ہے تو وہ اور زیادہ گصہ ہوگا تو اس کے زیادہ گصہ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے پتی کو اس بارے میں بتا دے گی اور اگلے کافی دنوں تک یہ بات سوچ کر کہ آخر کار وہ کس طرح سے یہ بات اپنے پتی کو بتائے گی آخر کار وہ اسے بتا بھی دیتی ہے لیکن اس بارے میں جب جیمز کو پتا چلتا ہے تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا اس نے یہ بات کہی کہ وہ بھی ایک لیڈی ہے تم بھی ایک لیڈیز ہو آخر کار تم اس کے ساتھ ریلیسنسپ میں کیسے آ سکتی ہو لیکن جو بھی ہو مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں میں صرف ایک یہی بات آج بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا دن تم کہیں پر بھی گھومو لیکن آخر میں رات کے ٹائم جب میں واپس آؤں تو تم مجھے یہی پر ملنی چاہیے کیرن اس بات سے کافی زیادہ خوش تھی اسے خود سبھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پتا نہیں اس کے پتی نے آخر کار اس رشتے کے لیے ہاں کیسے بھر دی اور کیا سچ میں ہی اسے اس ریلیسنسپ سے کوئی دکت نہیں اسی طرح کہ اگلے کافی دنوں تک یہ بات وہ سوچ رہی تھی لیکن اس بات کو بیٹے ہوئے لگ بگ ابھی ایک مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ جیمز نے کیرن کو یہ بات کہی کہ جو تمہاری وہ گل فرینڈ ہے جن میں تمہارے ساتھ رہتی ہے آخر کار تم اس کے ساتھ ریلیسن کتنے دنوں تک بناوگی کسی دن اسے گھر پر لے کر آؤ میں بھی اس کے ساتھ ریلیسن بنانا چاہتا ہوں اور یہ بات سنتے ہی کیرن کو سمجھ آ چکا تھا کہ آخر کار اس کے پتی نے اس ریلیسنسپ کے لیے اسے ہاں کیوں کہہ دی تھی جیمز کی یہ بات سن کر کیرن نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اب جیمز کو کافی زیادہ گصہ آ چکا تھا اس نے یہ بات کیرن سے کہی کہ اگر وہ تمہاری ساتھ ہی یہاں پر آ کر میرے ساتھ فیزیکل ریلیسن نہیں بناتی ہے تو میں تمہیں اس سے دور کر دوں گا کیرن اس بات سے ابھی بھی صاف انکار کر رہی تھی تو جیمز نے کیرن سے یہ بات کہی کہ اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد تم اس کے پاس بھی نہیں جاؤگی یہ بات کیرن سے بول کر اب وہ نورملی اپنی جوب پر جانے لگتا ہے لیکن بعد میں اسے پتا جلتا ہے کہ یہ محلہ آج کے ٹائم میں بھی اس سے مل رہی ہے اور اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے کچھ زیادہ ہی نزدیک آ چکی ہیں تو اب جیمز کو یہ بات لگنے لگی تھی کہ اگر یہ محلہ اس محلہ کے ساتھ یوں ہی باہر گھومتی رہتی ہے تو ایک نہ ایک دن ان کا پریوار ٹوٹ جائے گا اور پریوار ٹوٹ جائے اس سے کافی زیادہ اچھا ہوگا کہ یہ اس کا انتجام پہلے ہی کر دے تو جیمز نے کافی ساری کمپنیوں میں اپنے ریجیوم بھیجے اور یہ بات بتائی کہ مجھے کسی اور سہر میں ایک جوب کی ضرورت ہے جس طرح کی اس کی کوالیفکیسن تھی یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر الگ الگ طرح کی کمپنیاں اسے اور زیادہ پیسے دے کر اپنی کمپنی میں آنے کے لیے بولتی ہیں اور جیمز اس بات کے لیے تیار ہو بھی جاتا ہے اور اسے جوب ملتی ہے کولمبیا میزوری کینسرز کے پاس موجود ایک سہر میں اب یہ بات جیمز سوچ رہا تھا کہ میں اپنی وائف کو اپنے بچوں کو لے کر اس محلہ سے کافی زیادہ جب دور چلا جاؤں گا تو ان دونوں کے بیچ باتیں نہیں ہوں گی اور اس کے بعد کیا ہے دھیرے دھیرے کر کیرن سنی کو بھول جائے گی یہی بات سوچ کر وہ دوسری جگہیں دوسرے سہر میں چلے جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہونے بھی لگتا ہے لیکن اس گھٹنا کے تین چار مہینے بعد ایک انویٹیشن جیمز کو اس کے دوست کی طرف سے ملتا ہے دراصل وہ کسی طرح کی ایک پارٹی اورگنائز کر رہا تھا اور اس نے جیمز کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا تو جیمز وہاں پر جا پہنچتا ہے اپنی پوری ہی فیملی کو لے کر لیکن وہاں پر جانے کے بعد اسے پدا جلتا ہے کہ یہاں پر تو سنی بھی آئی ہوئی ہے اور سنی کو دیکھتے ہی اس کی پتنی کیرن اس کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے کچھ ایک دیر تک تو وہ وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں اس کے بعد ڈرنک کرنے لگتی ہیں دھیرے دھیرے کر جب اور پارٹی آگے بڑھ رہی تھی تو انہوں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا اور ڈانس کرتے کرتے وہ وہی پر فلور پر کسنگ کرنے لگتی ہیں اب سارے ہی لوگ ان دونوں محلاؤں کو دیکھ رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ والی محلہ جیمز کی وائف ہے سارے لوگ جیمز کی طرف دیکھ رہے تھے اور جیمز اب کچھ بھی سمجھ نہیں پایا سارے لوگوں کے سامنے اس کی بیجتی ہو رہی تھی جس کے جلتے وہ کیرن کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے کر جانے کی کوسس کرتا ہے لیکن اب تک کیرن جیمز سے کافی زیادہ گصہ ہو چکی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ جیمز سے چھٹوایا اور اسے ایک چاٹا مار دیا جیمز اسے سمجھا کر وہاں سے لے جانے کی کوسس کرتا ہے لیکن کیرن نے اس ٹائم کچھ زیادہ ہی سراب پی رکھی تھی جس کے جلتے اس نے کوئی بھی لحاظ اس کا نہیں رکھا اور یہ بات کہنی سرو کر دی کہ جس طرح سے تم مجھے کنٹرول کر کے رکھنا چاہتے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن اس ٹائم جیمز کسی بھی طریقہ کا کوئی سین کریٹ یہاں پر نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے جلتے وہ واپس اپنے گھر پر آ جاتا ہے اگلی صبح تک کیرن بھی گھر پر آ چکی تھی اور ان دونوں کے بیچ گھر پر کافی زیادہ کہا سنی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیرن نے یہ بات کہی کی میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی میرے بچوں کو ہی تو پالنا ہے میں انہیں اپنے آپ ہی پال لوں گی اور کیرن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ باہر جا کر کسی ہوتل میں اپنے بچوں کے ساتھ وہی پر رہنے لگتی ہے اب جیمز کا بھی دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا اس کا اپنی کمپنی میں اپنے کام کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں تھا جس کے جلتے اس نے وہاں پر میڈیکل لیو ڈال دی اور وہ اپنے گھر پر ہی آ کر سراب پینے لگتا ہے لیکن اسی ٹائم جب وہ سراب میں دھوت ہو کر اپنے گھر پر پڑا رہا کرتا تھا تو دوسری طرف کیرن نے اس کے پاس ڈیووز کے کاغذ بھیج دیے اور یہ بات کہی کہ یہ سارے کے سارے بچے بھی میرے ساتھ ہی رہنے والے ہیں جیمز کو یہ بات لگ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اس کا پورا پریوار اب نکل چکا ہے اور وہ اسے جا کر پھر سے بچانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن جیمز نے کبھی بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ کیرن اس کی بھری پارٹی میں بیجتی کر دے گی پورے طریقے سے وہ اپنا کنٹرول خود پر ہی رکھ لے گی اور اس کے ہاتھ اب کچھ بھی نہیں رہنے والا تو دھیرے دھیرے کر اس کا دماغ سٹکنے لگتا ہے اور وہ اپنی کمپنی میں جا کر ریجائن دے دیتا ہے گھر پر اب اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی تو وہ اپنے ماتا پیتا کے ساتھ رہنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی اگلے کافی دنوں تک سمیں بیتانے کے بعد اسے بار بار یہ بات یاد آیا کرتے تھی کہ کس طرح سے پورے گھر پر اس کا راج ہوا کرتا تھا جس بھی طرح کا وہ کہا کرتا تھا بلکل ویسا ہی ہوا کرتا تھا لیکن آج کے ٹائم میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف کیرن ابھی تک تو ہوتل میں رہ رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے کر اس کے سارے کے سارے پیسے ختم ہونے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جا پہنچتی ہے اپنی ماں کے گھر وہاں پر جا کر اس نے ساری کی ساری باتیں بتائی اور اس کی ماں نے یہی بات کہی کہ چلو ٹھیک ہے بیٹا تم واپس آ گئی ہو تو تم چنتہ مت کرو اب تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بعد ٹائم آیا 28 نومبر 2009 کا جب پولیس والوں کے پاس ایک کول جاتی ہے اور اس میں ایک گھبرائی ہوئی بوڑھی مہیلہ پولیس والوں کو یہ بات کہتی ہے کہ ان کی گھر پر کوئی ویکتی آگھوسا ہے اور وہ لگاتار فائرنگ کرتا جا رہا ہے لیکن یہ ساری کی ساری باتیں پوری ہو پاتی اس سے پہلے ہی سائد وہ بندوک والا بندہ اس بوڑھی مہیلہ کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس کے اوپر بھی سائد اس نے فائر کر دیا تھا ابھی تک پولیس والوں کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آخرکار یہ مہیلہ کون ہے اس کے اوپر کس نے حملہ کیا لیکن اس گھٹنا کے کچھ ایک دیر بعد ہی ایک اور کول پولیس والوں کے پاس پہنچتی ہے اور اب کی بار یہ کول کیا تھا شان نے اس نے یہ بات بتائی کہ ہمارے گھر پر ہمارے پتا جی بندوک لے کر آگھوسے ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگوں کو مار رہے ہیں سارا کا سارا اتا پتا اس نے بتایا اور کچھ ایک دیر بعد ہی پولیس والے وہاں پر آ پہنچتے ہیں پولیس والے جیسے ہی آ کر اپنی گاڑی روکتے ہیں تب تک وہاں باہر کھڑے پڑوسیوں نے یہ بات کہی کہ جس بندے نے یہاں پر آ کر فائرنگ کی تھی وہ تو یہاں سے جا چکا ہے سارے کے سارے پولیس والے اندر جا کر دیکھنے کی کوسس کرتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا بندہ بچا ہے جو کی ابھی بھی جندہ ہو اور جیسے ہی وہ لوگ گھر کے اندر گھوستے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کیرل بیچ آنگن میں ہی پڑی ہے اور وہ اپنی جان گوا چکی ہے اس کے بعد وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور سیڈیوں میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایملی کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر ایملی بھی اپنی جان گوا چکی ہے تھوڑا اور اندر جا کر جب وہ لوگ دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لارن یہاں دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی ہے اس کے پیٹ میں ایک کافی زیادہ بڑا ہول ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ساسے چل رہی ہے اور وہ پولیس والوں کو ایک یہی بات بتاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے کانڈ میرے پیتازی نے کیے ہیں پولیس والے گھر کے اندر جا کر اور زیادہ اچھے سے جب جھان بین کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر ایک بوڑی مہیلہ کی ڈیڈ بوڑی بھی ملتی ہے اور یہ کیرین کی ماں تھی جو کی سب سے پہلے پولیس والوں کے پاس کول کر رہی تھی لیکن تب تک جیمز وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں بھی سوٹ کر دیتا ہے جیمز کے سامنے اس کا بیٹا شان بھی آیا تھا لیکن اس نے اسے گولی نہیں ماری اور اسے بندوق کے ساتھ اسارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ وہ یہاں سے چلا جائے وہ ترند باہر جاتا ہے پڑوشیوں کے یہاں اور وہاں سے پولیس والوں کے پاس کول کرتا ہے لیکن یہاں پر آج کے ٹائم میں گولی کھانے کے بعد لورین ہی جندہ بچی تھی تو اسے ایمبولینس بھی ڈال کر جب ہسپیٹل پہنچایا جاتا ہے تو ہسپیٹل پہنچتے پہنچتے اس نے بھی اپنی جان گوا دی پولیس والے اب جیمز کو ڈھونڈنے لگے تھے چاروں طرف اس کی کھوجبین چل رہی تھی کہ اسی بیچ پولیس والوں کو جیمز جنگل کی طرف ملتا ہے جہاں پر اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور پولیس والے جب جا کر سائیڈ میں چیک کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پر اس بندوق کو ٹھکانے لگانے کی کوسس کر رہا ہے جس سے اس نے ان سارے کے سارے لوگوں کی جان لی تھی پولیس والوں نے اسے اپنی حراست میں لے لیا اور اس کے بعد اس سے پوچھتاچ کرنی شروع کی کہ آخر کار اس نے یہ سارے کے سارے کانٹ کیوں رچے تھے جیمز نے یہی بات کہی کہ میری وائف اب میرے کابو سے پوری طریقے سے باہر جا چکی تھی میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رگنا چاہتا تھا لیکن وہ خود تو ڈیووز کر کے مجھ سے دور جا ہی رہی تھی میرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی جس کے بعد انہوں نے اس سے یہ بات بھی پوچھی کہ آخر کار پھر تم نے سون کو جندہ کیوں چھوڑ دیا تو اس نے یہ بات کہی کہ اب یہ ایک چھوٹا بچہ ہے اسے جو کچھ بھی ہم لوگ سمجھائیں گے یہ سمجھ جائے گا لیکن ان دونوں ہی لڑکیوں کو میں نے اس لیے مار ڈالا کیونکہ جب ان کی ماں اس کے گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی تو وہ دونوں اس بات کے لیے ایکری تھی اور وہ دونوں ہی اس کی برائیاں کر رہی تھی یہ ساری باتیں پتا چلتے ہی پولیس والے اسے کوٹ میں پیس کرتے ہیں اور وہاں پر جج نے جب اس کے ان سارے کارناموں کو دیکھا تو اسے موت کی سجا سنا دی جیمز کے وکیل نے یہ بات جج سے کہنے کی کوسس کی کہ جناب جس ٹائم اس نے یہ سارے کے سارے قتل کیے تھے یہ پورے طریقے سے سن پڑ چکا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا گسے گسے میں اس نے یہ سارے کی ساری چیزیں کی ہیں پورے طریقے سے اب اس کا دماغ ہل چکا تھا جس کے کان اس نے یہ سارا کا سارا کانٹ رچ دیا لیکن جج کا یہ کہنا تھا کہ اس بندے نے جو کچھ بھی یہ کام کیا ہے یہ سارے کی ساری ایک پلیننگ تھی اس نے بندوق اٹھائی بعد میں وہاں پر جا کر اس نے اسے سوٹ کیا اور یہ نہیں کی پانچ منٹ میں ہی یہ سب ہو گیا ہوگا جبکہ یہ بندہ اپنی بندوق کا جگاڑ کرتا ہے اس کے بعد ان کے گھر پر پہنچا تو یہ پوری کے پوری پلیننگ کر کے گیا تھا جس کے جلتے اس کے لیے موت کی سجا ہی بنتی ہے بیسے دوستو آپ لوگوں کا اس کیس کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی خاص طور پر کیریل کے بارے میں جو کی پوری جندگی اس کے دباؤ میں رہتی ہے اور آخر میں جب اس نے کھل کر جینے کی کوسس کی وہ اپنی ماں کے گھر پر جلے جاتی ہے تو وہاں پر جا کر اس نے اس کی جان لے لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی جان سے مار ڈالا اور اس کی دونوں بیٹیوں کی بھی جان لے لی کیا اسے موت کی سجا ملنا ٹھیک ہے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاؤٹ آؤٹ شکشم کو اور رائے دیوٹفول کمنٹ تو گیٹ اس آؤٹ آؤٹ این نیکسٹ ویڈیو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئے ٹویسٹڈ کیس کے ساتھ